تیم پارک ویو سوسائٹی جس کے مالک نے تقریباً چھ ہزار لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا پچھلے بارہ مہینے سے وہاں پہ لائٹ نہیں تھی میاں عمران ارشد کو ان چھ ہزار لوگوں کی آواز بننا اس قدر مہنگا پڑ گیا ہے کہ پولیس نے بھی تشدد کی انتہا کر دیا پولیس نے بھی اپنا خاصا کردار ادا کیا ہے جو تیم پارک اونر ہے اس کا ساتھ دینے میں عبداللہ بھائی موقع پہ موجود تھے پولیس نے اس وقت میاں عمران ارشد کو حراست میں لیا ہے جس وقت ہم یہ ولوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کے کافی لوگ ان کی حراست میں ہیں اور جو معاملہ وہاں پہ پیش ہے عبداللہ بھائی آپ موقع پہ موجود تھے ایسا کیا ہوا کہ میاں عمران ارشد لوگوں کی آواز بن رہے تھے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور پولیس نے ہاتھ ساری تشدد شروع کر دیا ہے کلا بھائی ہوا یہ ہے کہ ریکارڈنگ تھی آپ کو پتا ہے کہ احتجاج تھا تو ہمیں کال تھی ہم آفیس کے در سے مہاں گئے ہیں ریکارڈنگ کرنے میاں صاحب ریکارڈنگ کر رہے تھے پروگرام کی اسی دوران ایک ایسا ہی پاس آتا ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ آف کر دیں میاں صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی سینئر کو لائیں بات کر لیتے ہیں میں تو ان کی رائے لے رہا ہوں جو ان کو مسائل ہیں جو مسئلے ہیں ان کو بارہ ماہ سے لائٹ نہیں ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں شاید کہ اس کو یہ ذاتی رنج آ گیا کہ مجھے انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ کسی سینئر کو لائے تو اسی دوران انہوں نے میاں صاحب کو بازوں سے پکڑا ہے اور آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکیلتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور میاں صاحب بڑے سموت مائک آت میں پکڑا ہے جا رہے ہیں اسی دوران جو پیچھے میں ملاجمین تھے انہوں نے کیمرے مین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور حتیٰ کہ اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اس کو ٹانگیں ماری گئیں تھوڑے مارے گئیں اس کو یقین کریں کہ آپ کو یہ سٹنڈ ڈلے میں دل کے وہ آرزے میں مقتل ہے اس کا گھٹنا سویل ہو گیا کیمرہ مین کو تشدد نشانہ بنایا گیا کیمرے توڑ دی گئے اور میاں صاحب کو گوسے مکے لاتے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور فوراں گاڑی میں ان کو بٹھایا ہے اور لے گئی ہیں یہ کوئی ذاتی رنجیش تھی پولیس کو مجھے جہاں تک یہ نظر آیا کیونکہ وہاں کچھ ملازمین موجود تھے افسران بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بڑی دیر سے ان کو نوٹ کر رہے ہیں ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے ان کا ایکسن ٹھیک نہیں ہے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان پوچھتا ہے نیو پر پروگرم کرتے ہیں اور میرے خیال سے کہ جتنے بھی کرپٹ افسران ہیں میاں صاحب نے ہمیشہ ان کو ایکسپوز کی ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بنتے رہے ہیں اپنی جان کو ہمیشہ خطرے پر ڈالا ہے ان کو دھمکی آئیں ان کو جان سے ماننے کی بھی دھمکی آتی نہیں لیکن انہوں نے کہا جو میرا ایم ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور مصبت رویہ اختیار کرنا اور عوام کی خدمت کرنی ہے یہ چیز مہنگی پرگی ہے اور بتا دے تو احتجاج لوگ کر کیوں رہے تھے یہ بھی لوگوں بتا دی احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ وہاں جو سوسائٹی ہے وہ الیگل ہے وہاں نادو روڈ بننے میں ہیں اور جو جو سوسائٹی نے دینی ہوتی ہیں سہولیات وہ نہیں ہیں بارہ ماہ سے وہاں لائٹ نہیں ہے وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں وہ لوگ بارہ مہینے کے کیسے رہتے ہوگے ہماری کچھ گھنٹے لائٹ چلتے جس قدر گرمی ہیں اس کا جو مالک ہے وہ ہے حاجی خوشی بڑے اسوسرو کا مالک ہے ایک کونسٹیبل تھا جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک کونسٹیبل ایک سوسائٹی کا مالک ہے مالک بن گیا ہے وہاں جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ آپ دیکھیں احتجاج کرنا ہے ابھی انہوں نے گھر سے سٹارٹ اور پنجاب پولیس کے تقریباً چھے سے ساتھ ڈالے مسلحہ وہاں مجود آگے ہیں کس نے کال دی ابھی تو وہ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکلے بھی نہیں ہیں ایک ہوتا ہے کال ہو کال دی ہو احتجاج کی ہو کسی چونک چھرائے بھی وہاں پولیس آئے سمجھ بھی آتی ہے کہ ون فائفے کال ہوگی سمجھ آتی ہے بالکل ایسے ہی ہے ابھی وہ اپنے گھر میں ہیں وہاں سے آکے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کا مطلب کہ پیچھے کوئی نہ کوئی اثر اثر اثروک والا ہاتھ مجود ہے اور بڑی بات ہے کہ کونسٹیبل اور پولیس سوسائٹی کا مالک ہے ابھی ریسائیڈلی اس پہ اقدام قتل کی ایک ایف آئی آر بھی درج ہے ہاجی خوشی کے اوپر جو انہوں نے اپنے کسی پارٹنر کو مرڈ کروایا مبینہ طور پر ان پر الزان ہے مالک کا نام ہاجی خوشی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس کیوں سر پرستی کاری ہے ہاجی خوشی کی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم وہاں سے ان سے بات کر رہے تھے میرے ساتھ حماد علیہ السلام صاحب موجود تھے نیو کے انکر پرسن ہے اور وہ اے ایس پی یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرا کالر پکڑا میاں امران رشد نے میاں امران رشد نے مجھے دھکے مارے میاں امران رشد نے مجھے کہہ لیں کہ ابیوس کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انکر پرسن کتنی دیر سے فیلڈ میں کام کر رہے اور وہ کسی طرح کسی افسر کے ساتھ اس طرح بات کرے آپ موقع پر موجود تھے ایسا کچھ ہوا بلکل اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے وہ ایسا ہی آیا اس نے صرف ان کو منع کیا ریکارڈنگ کرنے سے جہاں تک مجھے لگ رہے نا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے ذرا ہے کوئی اور ہے آپ یقین کریں کہ اس سوسائٹی کو اس طرح بند کروایا گیا ہے جس طرح یہاں میں جمہو کشمیر میں کھڑا ہوں تمام دکانوں کو ملازمین نے ڈنڈے مار مار کر چھتوں پہ بھی لوگ چڑے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں خواتین کو بھی بلکل بلکل لات مکے بغیرہ مار رہے ہیں سوٹیاں مار رہے ہیں سوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے چادر چار دباری کا پمال کیا گیا ان کے گھر جا کے ان کو ڈنڈے مارے گئے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ٹینکی کے پاس کھڑے ٹینکی کہاں گھوتی ہے وہاں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو نیچے اتارنے کے لیے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کو یہ حق کس نے دیا اتجاج کرنا عوام کا حق ہے حق ہے کون چین سکتا ہے وہ اپنے لیے اتجاج کریں اب ان پہ یہ الگیشن لگایا جا رہا ہے میہ عمران شرط پہ کہ انہوں نے تمام جو حجوم تھا اس میں اشتیار دلایا میں ایک بات کرتا چلوں پولیس بغیر ورنٹ کے کسی کے گھر میں گھوسے خواتین کو مرد جا کے گرفتار کریں ان پر تشدد کریں آج بھی جو ریسٹلی افسوسناک وقوع آوا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈنڈے سوٹوں کے برسات کی جاری ہے عوام پر یعنی ہم لوگ بیل بکری ہیں کہ جب چاہاں مار لیا جب چاہاں اندر بند کر دیا یار حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ ایک ظلم کے خلاف کھرا ہوا ہے آپ لوگ اس پر یہ تشدد کر رہے ہو ہم لوگ بلکل خموش نہیں بیٹھیں گے اس بات پر اور یہ بہت بڑا افسوسناک وقوع ہوا ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ان کے لیے بھی بڑی افسوسناک خبر ہے کہ جو آج وقوع پیش آگے ہے اور آئے دن کسی پر فضول پرچے دیے جاتی ہیں کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کسی کو بھی قید میں رکھا جاتا ہے یہ پولیس نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے یہاں مجھے جو نظر آیا یہ ذاتی رنج جو نظر آ رہا ہے نا میہ امران ارشد کا قصور یہ تھا کہ اس نے کرپٹ اہلکاروں کو بے نکاب کیا بے نکاب کیا بلکل انہوں نے شرابی پلوں کو بے نکاب کیا یہ ان کا قصور نظر آیا مجھے کیونکہ وہاں جو ان کی لینگویج تھی جو وہ بتا رہے تھے کہ ہم تو بڑی دیر سی ان کو واج کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے کیا ہے بات تو یہی نظر آتی ہے نا وہاں قصور ان کا کیا تھا ان کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کی کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیڑتے ہوئے ڈالے میں لے کے گئے ہیں ان کے کیمرہ من کو تشدد کا نشانہ بنائے ہیں ان کے کیمرے توڑ دیئے گئے اسطق فیرل آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں پھر زنجیروں میں جکر دیں ہمارے موہوں پہ تالے لگا دیں ہمیں کمروں میں بند کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے آخر میں یہی بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پورا ملک کا نظام آپ لوگ خود چلائیں